اب بات یہ ہے کہ یہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا کچھ ظاہر ہے ذکر جو ہے وہ علامہ صاحب نے فرمایا کچھ مبتلہ صاحب نے فرمایا عذاب ہو گیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا مجھے ایک بات اس میں جو بہت اہم مجھے سمجھنی ہے آپ سے کہ بیوی تھی علوت علیہ السلام کی لیکن آپ یہ دیکھئے عذاب مبتلا کر دی گئی جلائے اس بارے میں تھوڑا سا کلام فرمائیے جنید بھائی آپ نے ابتدا میں جو فری سوسائٹی کا ذکر کیا ہے انسان ایسے غیر فطری گناہوں کی طرف مائل کب ہوتا ہے جب وہ یہ تصور رکھ لیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو فریڈم کے تناظر میں کھڑا کرتا ہے لوگ اس کی وجہ سے تباہی اور بربادی کی کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ قوم لوت علیہ السلام کو دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس قوم کے لئے خاص لب استعمال فرمایا فرمایا کہ مطفقات کا مطلب ہوتا ہے کہ ہواوں کا بہت شدید انداز سے تیز چلنا جس کی وجہ سے سب کچھ الٹ پلٹ ہو کر رہ جائے تو سورة الحاقہ میں اس قوم کو اور اس قوم کی لوکیٹڈ جو ایریا تھا اس کو اللہ تعالی نے الٹ پلٹ کی ہوئی بستی کی مثال دے کر بیان کی ہے اب آپ جس کی طرف بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ ان پر عذاب کیسے آیا اب آپ دیکھئے اللہ تعالی فرماتا ہے اب عذاب کے کس طرح سے سٹیپس ہیں ایک تو مختصار نے بیان فرمایا کہ ان کے آنکھیں مسک کر دی گئیں اب اللہ تعالی فرماتا ہے لوگ اپنی اسی مدہوشی میں ہیں یعنی وہ اللہ تعالی کی طرف پلٹ نہیں رہے اللہ تعالی نے ان سے ہدایت کا شعور لے لیا فرمایا جب وہ صبح اٹھے تو ایک سخت چنگھار اللہ تعالی کی طرف سے آئی اور اس چنگھار نے ان کو آ لیا ایک ذرا ذرا رکے رکے تھونا سے اس پر کلام ون ٹو ون ہونا چلیے کہ مدہوشی میں آج بھی ہم مدہوشی میں آپ ذرا کمپیرشن کریں اس طرح سے چلیں یعنی غفلت ہے مدہوشی ہے نشہ شراب کا ہو دولت کا ہو غفلت کا ہو نشے کی حالت میں ہے پھر فرمایا ایک فجر کے وقت میں صبح کے وقت میں سخت چنگھار آئی اور قوم کو آ لیا اور اس کے بارے میں کوئی انٹیوشن نہیں تھی کوئی انٹیوشن نہیں کوئی اشارہ نہیں تھا فرمایا اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا گیا وَأَمْتَرْنَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّیلِ اور پکی ہوئی مٹی کے کنکروں کی بارش ان پر ہوئی اور جس بات کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ حِجَارَةً مِّنْ تِينْ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِمُسْرِفِينَ ناموں کے ساتھ فرمایا نام لکھے ہوئے تھے کہ کس کی اوپر کون سا پتھر لگنے والا ہے اور پھر اللہ تعالی فرماتا ہے فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں للمتوسمین ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالی کی طرف پلٹنے والے ہیں اور اللہ رب کریم کے عارف ہیں فرمایا اللہ رب کریم نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں میں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو آپ نے لوت علیہ السلام کی زوجہ کے حوالے سے کہا اور اس سے قبل میں دو حدیثیں یا بیان کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا مجھے اپنی امت میں جن گناہوں کا سب سے زیادہ ڈر ہے فرمایا وہ عمل قوم لوت ہے اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا من وجد تموہو تم جس کو پاؤ کہ جو عمل قوم لوت کرے تو کیا سزا ہے فرمایا فقطل الفاعلہ والمفعول ابھی فرمایا فائل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے صدیق اکبر کے دور میں جب کسی نے یہ جرم کا ارتکاف کیا تو آپ نے کیا سزا دی آپ نے کہا ان پر دیوار گرا دی جائے وہ پتھروں کا عذاب پھر دیکھئے حدیث میں یہاں تک ہے حضور علیہ السلام نے تین مرتبہ فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوتٍ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ قَوْمَ لُوتٍ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوتٍ تین مرتبہ لانت سنماری تین مرتبہ حضور نے لانت سرمائی اور پھر آپ اس سے اندازہ کیجئے جو سب سے بڑی حکمت اس سامنے معلوم ہو رہی ہے کہ کبھی بھی گناہ کرنے والوں کی طرف اپنے دل کو مائل نہ کریں جب اللہ کے فرشتے جب وہاں پر نازل ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی انہوں نے کہا کہ جب آپ اپنی قوم کو یہاں سے لے کر نکلنے لگیں گے تو بہت اہم بات یہ ہے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدْ فرمایا کہ کوئی اپنی قوم کی طرف متوجہ نہیں ہوگا کیوں؟ متوجہ کیوں نہیں ہوں گے؟ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق کر دیا کہ یہ فرما بردار ہیں اور یہ نافرمان ہیں اب بھی اگر کسی کا دل ان نافرمانوں کے ساتھ ہے اور وائلہ نے یہی کیا اس نے پلٹ کے دیکھا اور وہ فوراں اس پتھر کا نشانہ بن گئی